ریٹریٹ کمیشنر آفیس سے لے کے تو نیچے ایسی ڈی آفیس تک وہی ریسپانسیبل ہیں یہ ان کے انڈ پہ چیزیں ہیں اگر آج کی ڈیٹ میں جس چیز کا قانون ہے آپ نے دینا ہے پیسہ آپ نہیں دے رہے ہیں دو مہینے کے اندر تو آپ نے پیسہ نہیں دیا آپ نے تو قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں جس طرح سے جمع کشمیر جو ہے کیندر شاہ سید پردیش ہے تو کیندر میں جو ہے بھاجپا کی سرکار ہے کہنا آپ نے کہا مجھے کہ یہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد کیا ہوا تو میں نے اس کا ایک بیکڈرپ آپ کو بتایا کہ اگر اتنا ایمپورٹن ڈیپارٹمنٹ ہے آر ڈی ڈی روڑ ڈیولمنٹ پنچائیتی راج اس کے تحت لوگوں کو حق نہیں مل رہا جس کے لیے وہ ڈیپارٹمنٹ جانا چاہتا ہے تو یہ کس کے دور میں ہو رہا ہے یہ تو اسی گورنمنٹ کے دور میں ہو رہا ہے بی جی پی کئی دور میں جہاں پر سبھی لیڈنگ کامپنیز کے موبائل فونز ٹی وی ایلی جی فریج واشنگ ماشین گیزر سولر انورٹر اور دیگر الیکٹرونک آئٹمز بہترین داموں اور آسان قسطوں پر دستیاب ہے یہ ہوئی دے بات تو آپ بھی تشریف آئے افنان گلزار کمیونکیشنز گول رامبن فون 941-9955-001 آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیئر انڈیا اور میں ہوں عرفاز امہ ڈائنگ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے صاحب موجود ہیں سر پنچ کل ساری بلاک بھدروہ سے ساجد میر صاحب سر سواگتہ آپ کا نیو سیئر انڈیا بے تھانکیو تھانکیو ڈائنسو ساجد بھائی سب سے پہلے ہم آپ کی پنچائیت سے ہی شروعات کریں گے کس طرح کی پنچائیت کی ڈویلپمنٹ جو ہے اس پہ آپ کام کر رہے ہیں دیکھیں عرفاز صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا اور آج ہماری ملاقات ہو گئی جہاں تک پیار آئی پنچائیتی راج انسٹیوشن کا تعلق ہے اور بے سیتے سر پنچ میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ کوئی بھی ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے ہی شروع ہو سکتی اور گراس روٹ لیول میں پنچائیتی راج سسٹم سے کوئی اچھا پلیٹ فارم ہو نہیں سکتا اور یہاں پر جو آپ کر سکتے تو وہ ڈیریکٹلی لوگوں سے منسلک ہوتا دیہات کے لوگوں سے منسلک ہوتا پنچائیتی راج انسٹیوشن کے اندر جو بھی ہمارے وارڈز آتے ہیں اس میں آہ الگ الگ قسم کے لوگ آتے ہیں تمام آہر مذہب سے لوگ ہوتے تو وہاں پر آپ کو ایک اچھا موقع ملتا ہے جہاں پر آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں لیکن بہرحال آپ پنچائیتی راج بھی اپنے آپ میں آج کی دور میں ایک عجیب پوزیشن پہ آکے کھڑا ہے تو وہاں پر بھی بہت ساری چیلنجز ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہاں جہاں تک پنچائیتی راج کو دیکھنے کا تعلق ہے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے انڈ پہ بڑا زبردس انیشیٹیو رہا ہے لیکن جب اس کی ایکزیکیوشن کی بات آتی ہے اس کو جب عملی جامعہ پہنانے کی بات آتی ہے تو میرے حساب سے یہ ابھی تک جو ہے ہمارے جمہو کشپیر کے اندر یا جو ڈسٹرک ڈوڑا میں میں دیکھتا ہوں میں نے ڈی 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 سے الیکشن بھی لڑا جو میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر یہ سارٹ اف اپ فیلیر ہی زیادہ تر دیکھنے میں ملا ہے میرے صاحب اگر بات کریں ہم آپ کی جو پنچائیت ہے وہاں پہ کیا کچھ کمیاں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جن کو دور کرنے کی جو دیکھیں جی کمیاں تو ابھی بہت ہے یہ انسٹیوشن پنچائیتی راج کا ہے میں کہتا رہتا ہوں کہ this institution isn't making اب یہ بن رہا ہے ابھی اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں جو بہت seriously take up کی جاتی ہیں بڑے hard work manner میں کہتے ہیں کہ جو چیز دس دن میں ہونی ہے اگر اس کو ہم تھوڑا طریقے سے کریں organize طریقے سے کریں اور محنت سے کریں دردمندی سے کریں تو وہ پانچ دن میں بھی ہو سکتی چار میں بھی ہو سکتی ہے یہ اب both side affair ہوتا ہے administration کی طرف سے بھی ہوتا اور پنچائیتی راج institution کی طرف سے بھی ہوتا ہے لیکن جب administration کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے تو ایسا کچھ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ان کی طرف سے ایسا کوئی چیزیں نہیں ہوتی وہ normal routine میں چیزیں کرتے ہیں ہاں جب ہم پہ بات آتی ہے تو ہماری طرف سے بھی بھی جو پیارائی میمبران جو ہمارے یہاں سرپنچ صاحبان ہیں یا دیگر جو اس institution میں آتے ہیں وار میمبران ہیں جو تھوڑا exert کرتے ہیں اور وہ جو جانتے ہیں کام کروانا جن کو تھوڑا زیادہ لوگوں میں وہ accountability رہتی ہے تو مجھے لگتا وہ لوگ تھوڑا deliver کر پا رہے ہیں otherwise in general آپ دیکھیں تو administration کی طرف سے as such and as of now ایسی کوئی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے نہ ہی ایسی کوئی وہ جو تبدیلی کہیں change کہیں آہ زمین پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ سب ڈی 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 میں بھی آپ نے ہاتھ آجمایا کتنا پیار جو ہے آپ کو لوگوں کا ملا دیکھیں جب ڈی 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 میں میں نے election لڑا تھا آپ یقین ہی کریں گے میں بدروہ consciency بدروہ east سے لڑا تھا اور جب آپ کبھی بدروہ آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میری پنچائت کہاں پر فال کرتی تھی یہ بدروہ east اور west تھی بالکل آمنے سامنے مدے مقابل مقابل تھی یہ adjacent تھے ایک دوسرے کے area کے حساب سے لیکن میری پنچائت جو تھے east میں ڈالی گئی تھی لیکن despite that وہاں پر اتنی جو تناسب تھا ووٹران کا میرے کے لئے میں تیرہ ہزار کے قریب میری ہندو برادری کے ووٹرز تھے چھے ہزار کے قریب مسلم برادری کے ووٹرز تھے لیکن اس کے باوجود میں کچھ ساو ووٹوں سے ہارا تو وہاں سے مجھے ایک ایسا وہ میں مورالی اتنا بوسٹ ہو گیا کہ نہیں میری مجھے جو ووٹ آیا اور اتنے سارے کینڈیٹس تھے اس کے باوجود میں جو اس وقت ڈی ڈی سی چیرمن ہے ان سے ہارا ہوں اس وقت ڈسٹک ڈوڈا کے چیرمن جو ہے ان سے ہارا ہوں لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں اپنی جگہ کہ مجھے میری ہندو برادری نے مسلمس نے اور میری ہندو برادری نے ہر چیز بھلا کر یہ نہیں سوچا کہ ہم پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں ہمیں کس کے خلاف پارٹی کے خلاف ووٹ دینا ہے انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے ووٹ دیا سب کچھ بھلا کے تو یہ میرے لئے ایک بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں اعزاز ہے اور میرے لئے بہت بڑا پرائز ہے کہ مجھے ایک روس سے کمیونٹی ووٹ پڑا اور بڑا زبردست ووٹ پڑا ہے تو میرے لئے یہ جو ہاتھ آزمانہ تھا یہ بڑا زبردست تھا اور بہرحال میں تو آپ کے تھوڑ بھی ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور انہوں نے اس وقت نہیں دیکھا جو آج کی پولٹکس چال رہی ہے یہاں پر کہیں پر ریلیجن بیس چل رہی ہے کہیں پر ریجن بیس چل رہی ہے بہت ساری چیزیں آج کی ڈیٹ میں پولٹکس میں چل رہی ہے لیکن انہوں نے بس ایک وہ چیز دیکھی کہ بھائی ٹھیک ہے سیدھا انسان ہے ایک ساف سیکلر ایمیج ہے تو ہمیں اس کو ووٹ دینا چاہیے اور انہوں نے مجھے ووٹ دیا leaving everything aside تو میں اس کے لئے ان کا شکر گزاروں یہ میرے لئے بہت ایک اعزاز کی بات ہے اور اس کا تو میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا میرے صاحب جس طرح سے ابھی جو آثار دکھ رہے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں ہو سکتا ہے election بھی ہو جائیں تو کیا ڈی ڈی سی کے بعد assembly elections میں بھی ہاتھ ہز بانا چاہیں گے نہیں میری ایسی کبھی کوئی intention نہیں رہی ہے میری تو ڈی ڈی سی election لڑنے کی بھی کوئی intention نہیں رہی ہے کبھی بھی کیوں کیونکہ مجھے جو میرے اس وقت جو leader تھے جن کے ساتھ میں وابستہ تھا ان نے مجھے کہا کہ بھئی تمہیں لڑنا ہے وہ آئے ان نے مجھے mandate دیا تو میں نے election لڑا اگر وہ نہیں کہتے تو شاید میں نہیں لڑتا ہو سکتا کوئی اور capable آدمی جو ہوتا اس وقت وہ سامنے آتا وہ لڑتا election لیکن مجھے کہا گیا تو میں نے election لڑا اور مجھے 15 دن کا ٹائم ملا تھا اور میری election campaign میں یا جو بھی میں نے کیا اس میں کوئی ایسی hype نہیں تھی کوئی ایسی over the top جا کے ہم نے چیزیں نہیں کی تھی ہم نے چیزیں بہت سمپل رکھی تھی ہم نے development پہ vote مانگا تھا تو اسی پہ ہم جو ہے vote لینے میں کامیاب رہے اور اچھا خاصہ vote ہم نے لیا ہے اب ہر جیت جو ہے یہ ایک دوسرا پہلو ہے ہر چیز کا جو ہے ایک اپنا ہی وہ مزہ ہوتا ہے ایک لطف ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے میں ڈسپائٹ آئی lost the election میرے لیے وہ بہت ایک زبردست میں پھر سے کہوں گا عزاز کی بات ہی ہاں جو آپ نے سوال کیا کہ assembly election کی بات ہے میں پھر سے کہوں گا کہ میری ایسی کوئی میری ایسی کوئی intention نہیں رہی ہے ہاں لوگ تو بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں election کو لے کے لڑنا چاہیے یا بہت سارے پارٹیاں بھی بہت سارے لوگ approach کرتے آئے ہیں پچھلے چھ مہینے سے ڈی ڈی سی کے بعد سے یا اس کے قبل بھی لیکن مجھے نہیں لگا کہ مجھے ابھی کوئی decision لینا چاہیے اس مسئلے میں یہ تو پیورلی لوگوں کا decision ہے اور ہمارا بدروہ جو ہے میں بار بار کہاتا ہوں وہ ایک edge پہ ہے اس کے بعد ہماتل شروع ہوتا ہے آپ کا بنی مصولی کٹھوہ شروع ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ area پہلے سے ہی بہت deprived ہے کچھ آپ پچھلے پانچ سات دس سالوں کی بات لے لیں جب سے یہ دوہزار چودہ کے بعد elections ہوئے بی جے پی آئی یا میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی تھی وہاں پر نہیں ہوئی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بدروہ جو ہے اب جب میں بدروہ کی بات کر رہا ہوں تو میں بدروہ کی بات کرتا ہوں بالا کی بات کرتا ہوں چرالا کی بات کرتا ہوں میں حلارن کی بات کرتا ہوں چلی کی بات کرتا ہوں گندو وہاں کال جو گاسر سے لے کے حلارن تک میں تمام کی بات کرتا ہوں ہمیں بہت ساری چیزوں کا آج کی ڈیٹ میں جو ہے نا فقدان ہے اور ہم بہت ساری چیزیں جو آج کی ڈیٹ میں فیس کر رہے ہیں ہاں جو لوگوں کا ہوگا جس طریقے سے ہوگا اس وقت دیکھیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈویجن آف ووٹس کی طرف میں نہیں جاؤں گا مجھے لگے گا کہ اگر کوئی بہتر کے انڈ ڈیٹ ہے جو وہاں پر رہ رہا ہے اور جس کی لوگوں میں پوری طرح سے فوٹنگ ہے تو ہمیں اگر لگتا اس کو سپورٹ کرنا ہم کریں گے یہاں اگر لوگوں کا اس وقت مجھے لے کر کچھ ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے وہ تو لوگوں پہ دیکھیں گے مرسل کو بات کریں ہم جو ابھی جو دورے ہو رہے ہیں جو ریلیز ہو رہی ہیں جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں ہر ایک پارٹی جو ہے وہ جو سو کروز سے جو ہے اور پبلک جو ہے وہ تو ہر جگہ پہ دکھ رہی ہے کہ کافی تعداد میں جو پبلک حصہ لے رہی ہے تو اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا بدلاو جو ہے پولٹیکس میں آنے والا ہے نہیں دیکھیں ایک چیز تو سچ ہے دورے تو اپنی جگہ ہے لیکن لوگوں کا ایک وہ رنج بھی ہے گصہ بھی ہے ریزنمنٹ بھی ہے کیونکہ جب تک نہ آپ کے پاس ایک پاپولر گورنمنٹ ہوگی تو لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں ہو سکتی ہیں آج کی ڈیٹ میں اگر پنچائت میں سرپینچ ہے تو ٹھیک کہ لوگ اس کے پاس جائیں گے کانشونسی میں اگر ڈی ڈی سی اس میں ہمارے پاس کانسلر ہیں تو لوگ اس کے پاس جائیں گے تو لیکن یہ سسٹم جو میں نے کہا یہ ایک ہمیں ایک سیریس ضرورت ہے آج کی ڈیٹ میں اسیملی الیکشن کی اگر آج کی ڈیٹ میں اسیملی الیکشن ہوتے ہیں جس بھی وقت ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بہت جلد ہونے چاہیے لیکن اگر نہیں ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے تو اور زیادہ وہ آکروش ان کا گصہ اور ان کی فرسٹریشن باہر آئے گی تو اس لیے لوگوں کا ریلیز میں جانا حق بن جانے پہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے بڑھ چڑھ میں کیونکہ ایک میسیج آتا ہے گورنمنٹ کو بڑے پیمانے پہ کہ جی لوگ جو ہے ڈیموکریسی کو فلتے فولتے دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگ جو ہے ڈیموکریسی کو ہی پسند کرتے ہیں وہ اس چیز کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرتے کہ جی ایک ڈیپٹی کمیشنر جو ہے ایک ڈسٹرک کو چلائے گا وہ کلونیل رہ رہا یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کلونیل چیزیں ہیں یہ پری انڈپینڈنس جو ہمارے ہندوستان میں سسٹم ہوتا تھا انگریزوں کا وہ ہی سسٹم آج بھی چلا آرہا اگر آپ وہ نائنٹین تھرٹی فائی انڈپینڈنس ایک دیکھیں یا بہت ساری چیزیں اسی دور سے جو آج بھی چلی آرہی ہے ڈیپٹی کمیشنر اس وقت بھی ہوتے تھے آج بھی ہوتے تھے تو کوئی نہیں چاہتا ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر فلے بھولے اور آج کی ڈیٹ میں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بیوروکریسی جو پورٹ ٹاپ لیول پہ ہے وہ بھی نہیں چاہتے الیکشن ہوں کیونکہ جو ان کو اس وقت فری ہینڈ ملا ہے تو وہ جب پاپولر گورنمنٹ ہوتی ہے کوئی امیلے ان کو کرنے نہیں دے گا کوئی cabinet minister تو ان کو نہیں دے گا کرنے تو یہ سب چیزیں ہیں اس لئے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ریلیز میں جانا بہت مناسب ہے اور ان کو جانا بھی چاہیے ہم تو اس چیز کو بہت encourage کرتے ہیں ہم تو اس ہم تو democracy کے دیوانے ہیں ہم تو undemocratic ways کو یہ جو system جمع کشمیر میں چلا آ رہا ہے without election لوگ جو ہے ان کو کوئی پیچھنے پوچھنے والا نہیں ہے آج آپ کو اگر چھوٹی سی بات ہے اگر آپ کو electricity نہیں ہے تو آپ کسی کے پاس نہیں جا سکتے اگر آج آپ کے پاس health sector میں اتنی problem ہے ہمارے بدروہ میں آپ اگر دیکھیں گے یا entire district ڈوڑا میں خاص کر کے بدروہ کی بات کرو میں ہمارے وہاں health کی اتنی خراب حالت ہے کبھی آپ دورہ کریں گے اچانک سے کوئی surprise visit کرے ہیں وہاں پر آئیے لوگوں کو پوچھے hospitals میں جائیے آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا وہاں پر کوئی ویسے doctors نہیں دیکھیں گے یہاں وہ جو duty system جو ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں پر نہیں دیکھے گا نہ ہی کوئی پوچھتا آج دیکھے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ملازمین جو ہیں ایک وہ لیتھارجک ان کا attitude رہتا ہے اپنی بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں hospital میں بھی لیکن زیادہ تر طب کا وہ ہے کہ جو accountable جن کے end پہ accountability ہونی چاہیے ان کے end پہ نہیں ہے جو جواب دے تھے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے وہ system ہمارا آج کی date میں administration میں ہے وہ system آج آپ کی آپ آج کی date میں electricity میں دیکھیں یہ بچوں کی education کو لے کر دیکھیں تو بہت non seriousness ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ سارے لوگ سارے education departments میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن بہت سارا جو lot ہے جو اس چیز کو favor کرتا ہے کہ نہیں جیسے چل رہا ویسے ہی چلے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ popular government کا بہت جلد ہمارے جمہو کشمیر میں آنا بہت ضروری ہے اگر جمہو کشمیر کو ایک developmental way پہ گامزن کرنا ہے اس کو ایک اچھے اس پہ pedestal پہ لے کے جانا تو مجھے لگتا ہے popular government کا ہونا بہت ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دلوں میں یہ جو دورے چر رہے ہیں یہ کہیں کہیں اس چیز کے علامت دے رہے ہیں کہ شاید elections جو ہیں وہ ڈیاری نافن اور وہ ہونے والے ہیں مجھے جو لگتا ہے مر صاحب اگر بات کریں ہم district ڈوڈا کی اور بات کریں ہم جس طرح سے پانچ اگست دوہزار انیس کو جو تین سو ستر پینتی سے توڑا گیا تھا اور بھجپا کے دوارہ یہ دعوے کیا گیا تھے کہ ڈویلپمنٹ ہو گی کیا ڈسٹک ڈوڈا میں ڈویلپمنٹ ہوئی ہے کیا دیکھا آپ نے بدلاؤ کیا ہے نہیں دیکھے میں پھر سے تھوڑا اپنا جو میرا پیرنٹ یونٹ ہے میں اسی پہ بات کروں گے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں آر ڈی ڈی اور جو پانچائیتی راجی یہ واحد سسٹم ہے جو لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں جو لوگوں کو جو ہے نا کہیں نہ کہیں روزگار فرام کر رہا ہے اگر یہ واحد سسٹم ہے اور جو ہندوستان میں سب سے بڑی سکیم ہے اس وقت جو یہ ایم جی نرے گا جو اس وقت ایکٹ ہے اس کے تحت جو روزگار دینا ہے یہ لون سسٹم ہے جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور لون ڈیپارٹمنٹ ہے جو مدر آف آل ڈیپارٹمنٹ سے جو لوگوں کو فیڈ کرتا ہے ایک گریم آدمی کو جو ہے ایم جی نرے گا ایکٹ کے جاب کارڈ کے ذریعے سے جو ہے اس کو سعودین کا روزگار فرام کرتا ہے یہ واحد سسٹم ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم پچھلے دو مہینے سے میں آپ کو بتاؤں فار ویور انفرمیشن پچھلے دو مہینے سے ہمارے جمع کشمیر کے اندر کہیں پر کسی بھی آدمی کو جاب کارڈ ہولڈر کو کوئی ویج ویج آپ سمجھ جائیں جو وہ دو سو چار روپے پر ڈے جو ہے جو گارنٹی ہے کہ وہ دیا جائے گا اور اسی وقت اس آدمی کو دیا جائے گا جس وقت وہ آدمی ڈیمانڈ کرے گا یہ قانون ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس قانون کی دجیاں اڑائی گئی ہیں دو مہینے سے لوگ دربدر ہیں اس روزگار کے لیے اس ویج کے لیے وہ لیبر کے لیے ان کو وہ لیبر نہیں مل رہی ہے تو مجھے بتائے پھر وہ قانون کہاں پر ہے کہاں سے ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں چیزیں تو اب جب ہم جب کسی کو پوچھتے ہیں جس کو پوچھتے ہیں اس کو بھی کوئی پتا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو بھی کوئی اتنا نو ہو نہیں ہوتا ہے تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں اب پھر اگر اسی میں آپ لے لیں آپ کے پاس اگر کام ہوئے ہیں تو پھر ان کا میٹیریل بھی دینا ہے جو میٹیریل جو ہے وہ آن سائٹ دینا ہے وہ کام کرنے سے پہلے دینا ہے لیکن ہمارے یہاں گنگا الٹی بہتی ہے یہاں میٹیریل بھی خود ارینج کرنا ہے کام بھی کرنا ہے پھر آج کی ڈیٹ میں اس بندے کو ویجز بھی نہیں مل رہے ہیں جس کا کانون ہے جو اس کو کانون جو ہے گارنٹی دیتا ہے یہ کوئی سٹیٹ لیجسٹیزن کا نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے کہ یہ آپ کو ایک آدمی کو within 15 days پیسے دینے ہے اور اگر آپ پیسے نہیں دیتے ہو تو آپ کے اوپر ٹرائل ہوگا لیکن وہ کہاں ٹرائل ہو رہا ہے کس کو ریسپونسیبیلٹی فکس ہو رہی ہے آج کی ڈیٹ میں سرپنچ پیمنٹ کرتا ہے اس کے پاس ڈیڈیو پاور ہے وہ فائننشل میٹر دیکھتا ہے آپ ہماری سائٹس پہ جا کے دیکھیں آپ ہمارے پنچائٹس کی آئیڈیز کھولیں وہاں پر دیکھیں ہماری طرف سے تو ساری پیمنٹس کلیر ہیں ہمارے پاس ڈیٹا پیمنٹس بھی پڑی ہیں لیکن جب وہ ایکاؤنٹس میں جانے کی بات آتی ہے وہ ابھی ایکاؤنٹ میں ہی نہیں ہے جب پتہ چلتا ہے سیکنٹ ایکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے کسی اور ایکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے تو یہ سسٹم ہے جو آج کی ڈیٹ میں یہاں چل رہا ہے پھر میٹریل کی جو بات میں نے کہی ابھی تک ہمارے لوگوں کو میٹریل نہیں ملا ہے یہ میٹریل دیتے نہیں ہے اور ہم جیسے لوگ جو ہے سکیپ گوٹس بن جاتے ہیں کہ جی لوگوں کو شاعر لگتا ہے کہ میٹریل کھا لیا اور میٹریل یہ دے کے راضی نہیں ہے اور کہیں پر پیسہ آیا بھی ہے لیکن کبھی کہتے ہیں ایسی ڈی اینڈ پہ پہنچا ایسی ڈی آگے نہیں دے رہا کیا ایشیوز ہیں کیا مسئلے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لون ڈپارٹمنٹ ہے آر ڈی ڈی یہ مادر آف آر ڈپارٹمنٹس ہے ویڈیٹ کمس ٹو کیٹرنگ دا گراس روٹ جو لیول پہ جو لوگ ہیں قریب لوگ ہیں جن کے پاس مزدوری نہیں ہے جو دیہاڑی دار ہے جن کے بچے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ان کے اور اگر ان کو روزگار نہیں مر رہا جن کے لئے قانون بنایا گیا ہے تو مجھے اب بتائیں باقی ڈپارٹمنٹس کا کیا حال ہوگا اس طرح زمیوار کون ہے نہیں اس میں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایکاؤنٹی بیلٹی فکس ہونی چاہیے زمیوار وہی بیوروکریٹس ہیں جو اس میں جن کی ایک ہیرارکی ہے کمیشنر یہاں سیکریٹریٹ کمیشنر آفیس سے لے کے تو نیچے ای سی ڈی آفیس تک وہی ریسپونسیبل ہیں یہ ان کے انڈ پہ چیزیں ہیں اگر آج کی ڈیٹ میں جس چیز کا قانون ہے آپ نے دینا ہے پیسہ آپ نہیں دے رہے ہیں دو مہینے کے اندر تو آپ نے پیسہ نہیں دیا آپ نے تو قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں جس طرح سے جمع کشمیر جو ہے کیندر شاسد پردیش ہے تو کیندر میں جو ہے بھاجپا کی سرکار ہے کہنا کہیں زمیوار جو ہے بھاجپا سرکار ہے یا نہیں دیکھیں آپ نے کہا مجھے کہ یہ یہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد کیا ہوا تو میں نے اس کا ایک بیکٹروپ آپ کو بتایا ہے کہ اگر اتنا امپورٹن ڈیپارٹمنٹ ہے آر ڈی ڈی روڑ ڈیولمنٹ پنچائیتی راج اس کے تحت لوگوں کو حق نہیں مل رہا ہے جس کے لیے وہ ڈیپارٹمنٹ جانا چاہتا ہے تو یہ کس کے دور میں ہو رہا ہے کہتے ہیں لیکن جہاں خراب ہے تو ہم تو بابا کے دول کہتے ہیں ہم تو کہتے رہیں گے یہ تو نا اہلی ہے اس وقت کی حکومت کی کہ جو ایک گریب آدمی کو اس کو اس کا حق نہیں دے پا رہی ہے قانون کا جو اس کو قانون جو ہے ایک تمام ڈیپارٹمنٹ کو ایک پارلیمنٹ جو ہے پابند کر رہی ہے اس کی پابندی کی جو اس قانون کی جو ہے دھجیاں اڑائی جاری وہ کون اڑا رہا ہے وہ تو اسی اینڈ پہ ہو رہا ہے میں نہیں کہا رہا کہ اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے ہو سکتا ہے بیوروکریسی میں یہ سارا مسئلہ چل رہا ہو آپ سیکریٹریٹ لیول پہ چل رہا ہو یا کسی اور لیول پہ چل رہا ہو لیکن اگین جو گورنمنٹ جو آپ نے کیندر شاہست کی بات کی نا تو وہ گورننس صاحب ہیں یہاں پر ڈیلی میں لوگ بیٹھے ہیں ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے تو یہ تو نائلی ان کی ہے جو ہمارے لوگ یہاں پر زمینی سطحے پہ جس چیز کا بکتان کرے اور ہم کیوں کرے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے الیکشن کے بعد بدلاؤ ہوگا نہیں مجھے لگتا بدلاؤ ہوگا دیکھیں نا میں سب سے بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو ایک آج کی ڈیٹ میں ایک پیشنٹ کو ڈاکٹری نہیں مر رہا ہے تو بدلاؤ کہاں سے ہوگا ٹھیک ہے نا میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ڈیموکریسی کو ایکسپلور کرنا اس کو پوری طرح سے جو ہے رسانہ بسانہ ہے تو پھر آپ کو الیکشنز بہت زوری ہیں اگر الیکشنز نہیں ہے یہ چیزیں چلتی ہیں کچھ دیر کیلئے سسٹم سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ اس کو پرولانگ کریں گے پرولانگ کریں گے تو اس کا مطلب کئی نہ کئی تو یہ تو آپ کی انٹینشن پر بھی سوال کھڑا کر دیتا کہ آپ اس چیز کو کیوں پرولانگ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا لوگ ریلیز میں جا رہے ہیں لوگ ہر کوئی آج ہر تیستر ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ کہتا ہے ہمیں ڈیموکریسی چاہیے ہمیں پاپولر گورنمنٹ چاہیے یہ گورنمنٹ میں ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ ہسپٹل سے لے کے آج آپ کسی الیکٹری سٹی سے لے کے ہسپٹل سے لے کے میں پھر سے کہوں گا نریگا کی ویجی سے لے کے میٹیریل تک آپ دیکھیں کوئی دینے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ ایک سسٹم ہے یہ تب تک نہیں چلے گا جب تک نہ ایک فول فلیش ڈیموکریسی ہوگی تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فیلیر ہوگا مرسلہ صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگوں کے کہنے پہ آپ نے جو ہے ڈی ڈی سی الیکشن لڑے ویسے ہی اگر لوگوں کے کہنے پہ پارٹیز کے کہنے پہ آپ اسمبلی الیکشن بھی لڑتے ہیں تو کون سی پارٹی سے آپ الیکشن لڑنا چاہیں گے نہیں مجھے میں پھر سے کہوں گا یا ازاد ہو مہدوار نہیں ایسا کچھ نہیں ہاں اس وقت ہم فری انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کر رہے ہیں جتنا ہم سے بن پڑتا ہے جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں اس میں ہم کام کرتے ہیں اور جو ہم نے ڈی ڈی سی کانشنسی سی الیکشن لڑا ہے اس میں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں ان کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں چاہے پھر ہمیں دھرنے دینے پڑے چاہے پھر ہمیں پرسے لینے پڑے تو ہم لیتے ہیں ہم کسی بھی ایسی دیوار کے ساتھ ٹکرانے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں جہاں پر لوگوں کی بھلائی ہو اگر اس میں لوگوں کی بھلائی ہے تو ہم ٹکرہ جائیں گے پھر وہ ڈیپارٹمنٹ کا کوئی بھی آرگن ہو پھر وہ فارڈ ایڈ میٹر ایڈمیسٹریشن ہو فارڈ ایڈ میٹر الیکٹرسیٹی ڈیپارٹمنٹ ہو پی ایچی ہو آپ کا ہیلتھ ہو پولیس ہو کوئی بھی ہو جو بھی سامنے آئے گا ہم لوگوں کی لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے تو مجھے لگتا یہ ایک اگین لوگوں کی سے ہوگی جو جس وقت جو ڈیسائیڈ ہوگا جو بیسٹ ہوگا اس وقت وہ کریں گے ابھی تو ڈیلیمیٹیشن اس ابھی وہ بھی آنے والی ہے لیٹ اٹ کام فرسٹ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے اور جو بھی ہمارے بدروہ کیلئے اچھا ہوگا جو ہمارے بدروہ کی گریب عوام کو دیکھے گا وہاں کے جو ہمارے پسماندہ لوگ ہیں دور دراز لوگ ہیں جو ان کے مدوں کو ٹیک اپ کرے گا جو ان کو دیکھے گا تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے ورنہ جو لوگوں کا اپینین ہوگر ہمیں لگے کوئی اپینین ہوگا تو اس میں کوئی بات نہیں دیکھیں گے اس وقت کیا ہوگا کیونکہ میں پھر سے کہوں گا یہ پالٹکس ہے کسی کی جاگرد تو ہے نہیں شکریہ ہم ایسا باتشت کرنے کے لئے اتنا قیمتی سمجھ دینے بہت بہت شکریہ شکریہ یہ تھا ہم ایسا ساجد میر صاحب جو کہ یہ سرپنچ ہیں پنچائد پلساری بلاک بھدروہ سے اور ڈی ڈی سی میں بھی انہوں نے جو ہے اپنا ہاتھ ازمایا تھا کچھ ہی ووٹوں سے جو ہیں یہ رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ اسیمبلی الیکشنز میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ضرور ازمائیں اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیئر انڈیا میں ارفاظر مڈائنگ کیمرمین شانواز کے ساتھ